ہلو اور نمازکار دوستو میں بنیت پال ایک بار پھر سے آپ کا ہر دکھ سوقت کرتا ہوں اپنے اس دیوٹیک چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس پرکار سے آپ اپنا خود کا عروب منرل وارٹر پلانٹ ڈال سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کے پوری جان کئی دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک ہماری چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے دیئے گے بیلال کارڑ کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے جیسے کی ہماری ساری لیٹسٹ ویڈیو جو آپ کو دیکھنے کو ملے جی ہاں دوستو آپ چلتے ہیں اس ویڈیو کی اور اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں پر چھوٹے پانی کے کنٹینرز بھر کر آفیس دکان اور گھروں میں سپلائی کی جاتے ہیں یہ ایک ایسا بیجنس ہے جو اس سمیں بھارت میں بہت تیجی سو بھرتا جا رہا ہے بہت تیارے لوگ ایسے ہیں جو اس بیجنس میں اپنا ہاتھ اجمار ہیں اگر آپ بھی اس بیجنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کی اپنا کریں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آرو وارٹر پلانٹ آخر بیجنس ہوتا گیا ہے آپ کسی جگہ پر ایک آرو پلانٹ لگاتے ہیں اور اس پلانٹ میں فلٹر پانی کی بوٹل اور کنٹینر فل کرتے ہیں ان کنٹینروں کو اپنے کسٹمر تک پہنچاتے ہیں ان کنٹینر کا پانی جب استعمال کر لی جاتا ہے تو یا کنٹینر واپس اپنے کسٹمر سے لے دیتے ہیں کنٹینر کی قیمت ان کے استعمال کے حساب سے لی جاتی ہے موٹے موٹے طور پر آرو وارٹر پلانٹ بیجنس اس طریقے سے کیا جاتا ہے عام طور پر پانی پہنچانے کیلئے ٹیمپو جیسے گھاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ڈیلیوری پاس کی ہو تو دو پہیا وہاں سے بھی دے دی جاتے ہیں چلیئے اب جانتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بیجنس شروع کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اس بیجنس کے لیے آپ کو اپیوک جگہ چاہیے ہو جائج اس پلانٹ کو لگانے سے پہلے ٹرانسپیرنٹ بوتل کول گیج اور چیلر مسین چیلر مسین اتحادی کو سات طریقے سے رکھنے کے لیے کم سے کم ایک ہزار سکرائٹ فیٹ کی جگہ کیا ہو سکتا ہوتی ہے لیکن ایریا ہمیسہ اس کیپسٹی پر ڈیپنٹ کر رہے گا کہ آپ کو کتنا بڑا پلانٹ لگانا ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں تو کیپسٹی کا مطلب ہے کہ ایک مسین پانچ سو لیٹر پرتی گھنٹہ ساپ کرتی ہے یعنی اگر آپ ایک ہزار لیٹر پرتی گھنٹہ ساپ کرنا ہے تو آپ کو دو مسینیں لگانی پڑیں گی عام طور پر اس پلانٹ پر کام کرنے والے لوگ بھی اسی پلانٹ پر ہی رہتے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنے جگہ کا چناؤ کرنا ہوگا دوستو بجلی کامرسل کنیکشن آپ کو لینے ہوگی آپ جانتے ہوں کہ بجلی کنیکشن لینے کے لیے چودہ سو پندرہ سا روپے کا خرچ ہو جاتا ہے اور آپ کو پانی کے لیے بورویل لگانا ہوگا جیسا کہ اس پلانٹ پرسٹہ کی پانی سے جوڑا ہوئے بجنس ہے تو اس لیے پانی کو نکالنے کے لیے بورویل کی آسکتا ہوگی اور اسے سٹور کرنے کے لیے ٹنکی بھی لگوانے پڑے گی بورویل کرانے پر کتنا پیسہ خرچ ہوگا یا آپ کے چھیتر کے انڈرگراؤنڈ لیبل پر ادھاریت ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سرکاری پٹر پرمپ سے آنے والے پانی سے کام چلا لیں گے تو یا تھوڑا سا دھوک کا دھڑی والا کام ہو جائے گا جس دن سپوس آپ کے وٹر سپلائی نہ آیا تو اس دن آپ کے بجنس پر کافی برا پروہ پڑ سکتا ہے آرو پلانٹ اور چیلر مسین آپ کو مکھے طور پر دو مسینیں تو خریدنے ہی پڑیں گی ایک پانی کو فلٹر کرنے والی آرو مسین اور دوسری ٹھنڈا کرنے والی چیلر مسین ان دونوں مسینوں کو لگانے کا خرص تقریباً دو سے چار لاکھ روپے تک آ سکتا ہے کنٹینر پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رہجنے کے لیے آپ کو ٹرانسپیرنٹ بوتل جار تھرمس یا کول کیج خریدنے ہوں گے ایک پندرہ لیٹر کا کول کیج تقریباً چار سو پشتر روپے کے آس پاس آ جاتا ہے اور دکان اسی میں تھنڈا پانی سپلائی کرتے ہیں اس کنٹینر کو لینے کے لیے پیسے کی وجہت کرنے کی کوسس نہ کریں کیونکہ اچھی کول کیج آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں سے ہو کر گجرتا ہے سٹیکر آپ کو مارکٹ میں اپنے سٹیکر سپکانہ نہ بھولیں گنٹینر میں بھی سپکانہ نہ بھولیں جس سے کیا آپ کا پرچار ہوگا اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کئی لوگوں کی ضرورت پڑھتے ہیں مکتہ طور پر جن لوگ آپ کو ضرورت پڑھے گی ان کی سنکھا تقریباً تین سے چار کی بیچ میں ہوگی جو اس پرگار سے ڈرائیور ہیلپر کلینر ان کی ماترہ گھٹائیاں بڑھا جا سکتی ہیں لیکن تین سے کم کی نہیں جا سکتی ہیں پانی کی ڈیلیوری کرنے کے لیے پانی گاڑی پانی کو صحیح سمیہ پر پہنچانے کے لیے آپ کو ٹیمپو جیسی ایک یا دو گاڑی لینے پڑے گی جس کا خرچ قریب دھائی سے پانچ لاکھ کی بیچ میں آ سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے خرچے کیا کیا ہیں جس آدمی کو آپ کام کے لیے رکھیں گے اسے پانچ سا سات ہزار روپے مہینے کا خرچ دینا ہوگا بجلی کا عویل ہر مہینے پانچ سے دس ہزار روپے کے بیچ میں آ سکتا ہے اگر ڈیجل کا خرچ مانے تو کم سے کم نو سے دس ہزار روپے کا آ سکتا ہے لیکن یہ آپ کے کسٹمر پر نربہ کرتا ہے جن کی دوری اس بات کو نظائیت کرے گی کہ ڈیجل خرچ کتنا ہوگا گاڑی کا انسورنس بھی کرانا بہت جروری ہوگا مہینوں کا مینٹیننس بھی ہوگا جس میں آپ کا خرچ ہوگا اگر آپ اگر جہاں کی رائے پر ہے تو آپ اس کا خرچ بھی آپ کو کان کرنا پڑے گا اب جانتے ہیں اس بزنس کو کرنے کے میں آپ کی کمائی کتنی ہو سکتی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس سوچ رہے ہیں کہ اس بزنس میں بہت ادھیک منافع ہے تو سائے دیسہ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی کمپوٹیشن بزنس سے سمجھ لیجئے اگر آپ ایک لاکھ روپے کا پانی ایک دن میں ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ کو پرتی ایک لاکھ روپے کا پانی ڈیلیور پرتیمہ کرتے ہیں تو آپ کو پرتیمہ بیس جار روپے کا پروفٹ ہی آفتا ہے آپ کو بتا دے گیا بزنس پردیوں میں تھوڑا سمندر رہت ہے گرمیوں میں اس کی بکری بڑھ جاتی ہے سادی رہا اور پرتی پارٹیوں میں بھی بزنس چرم سیما پر ہوتا ہے تو اس بزنس کو کرنے سے پہلے آپ اپنے بیویک کا پور استعمال کریں تب ہی کوئی نیرنے لیں دوستو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ویڈیو خافی اچھی لگے ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر چکے ہمارے چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے اگر نہیں کیا ہے تو اب تک ابھی ہمارے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھیوں کے ساتھ سیار کریں دوستو چلتے ہیں پھ